فورٹ عباس کے قریب دو سو کامن گاؤں ہیں وہاں پہ ہمارے شکیل بھائی دیر سے آئے ہیں انہوں نے یہ مکھیوں کا فارم شاید کا فارم بنایا ہوا ہے انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ مکھیاں جو ہیں کس طرح بڑی نفاست کے ساتھ صفائی کے ساتھ شاید جمع کرتی ہیں یہ خود بتائیں گے کیا نظام ہے ان کا یہ بتائیں شکیل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جب جو یہاں جدر سیزن ہوتا ہے باہر درخ میں جاتی ہے تو وہ پول سے جو رس ہے وہ چوستا ہے پھر ادھر آتا ہے تو وہاں ادھر ایک مکھی اس کے لئے اکڑی ہوتا ہے وہاں چیگ کرتے ہیں کہ اس کے پاو میں پردار ہوتا ہے ہاں دروازے کے پاس دروازے کے پاس چیگ کرتے ہیں کہ اس کے پاو میں کوئی گندگی نہیں ہے کوئی جراسیم کوئی کیمیکل چیز نہیں وگر گندگی ہوتا ہے تو پھر وہ مارتا ہے اتم کر دیتا ہے بگا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے گندے والا مکھی اندر نہیں چھوڑتا ہے اچھا اگر ذرا سے بھی شاد میں جو ہے ذرا سے بھی گندگی شامل ہوتا ہے تو پورا شاد خراب ہو جاتا ہے اس لئے اندر نہیں چھوڑتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالی نے مکھیوں کے اندر کتنی سمجھ اور اقل رکھی ہے کہ وہ بالکل صحیح نفیس اور صاف سترہ شاید ہمارے لئے تیار کرتی ہیں اور اللہ تعالی نے یہ باتیں مکھیوں کو سکھائی ہوئی ہیں اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے تیار کی ہیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں لا انشکرتم لا عزیدنکم اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسخر کی ہیں سورج چاند آسمان زمینے اور یہ ہر چیز زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہر طرف ہر چیز جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے ہی مسخر کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق کتا فرمائیں